بسم اللہ الرحیم ایک پاؤ مٹر لیے تھے ان کے دانے نکال کے ان کو بھی بوائل کر کے میش کر لیے ہیں ساتھ میں ہیں پیاز ہری مرچیں دھنیا اور ایک گاجر اس کو میں نے کاش کر کے راکھ لیے آپ نے مٹر اس طرح کانٹے کی مدد سے میش کر لینے ہیں مٹر آپ نے سارے دانے اچھی طرح میش کر لینے ہیں اور آلو بھی اچھی طرح میش ہونے جائے ہیں آپ کو کوئی مشین میں ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ ہاتھ سے یا فوک سے آسانی سے ہو جاتے ہیں اب ہم جو ہم نے مٹر میش کیے تھے ان کو آلو میں مکس کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے میش کیے ہوئے ہیں صرف میں نے پانچ سے سات منٹ ان کو بوائل کیا تھا سات میں پیاز ہری مرچیں دھنیا اور پودینہ تھوڑا سا اور یہ ہے گاجر اس کو میں نے کاش کیا ہے آپ نے یہ گاجر کو بوائل نہیں کرنا وان ٹی سپون نمک ڈالیں وان ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ اور وان ٹی سپون سفید زیر اور وان ٹی سپون چاٹ مسالہ ہم ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون بیسن بیسن بائنڈنگ کے لئے ہم نے ڈال لیں اسے بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے آپ بھنا ہوا بیسن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب یہ میرے خیال میں سپیچولا سے مکس نہیں ہوگا ہم ہاتھوں سے مکس کریں گے ساری رنگز بغیرہ آپ نے اتار لینی ہے اور ہاتھ اچھی طرح آپ کے ساف ستھرے ہونے چاہیے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ہم بائنڈنگ کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح ویورز آپ نے آلو مٹر اور گاجر کی سبزی تو کھائی ہوگی لیکن ان کے سیخ کباب آپ نے کبھی نہیں کھائے ہوں گے یقین مانے یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنے ہیں اس طرح ہم کباب کو شیپ دے لیں گے جس طرح کے سیخ کباب ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی سیخ پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی سکیورز وغیرہ پہ ہم ایز ایز سیخ کباب بنائیں گے ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ایک ہی سائز کے آپ نے سارے سیخ کباب بنانے ہیں چھوٹے بڑے نہیں بنانے اس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سائز کے میں نے سارے کباب بنا لیے ہیں اور اب ہم ان کو فرائی کریں گے ویجیٹیبل سیخ کباب کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو تھمز اپ ضرور کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں اب ہم کباب فرائی کرتے ہیں فرائنگ پین میں آئل ڈال دیئے ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنے ہم نے شیلو فرائی کرنے ہیں اور کباب آپ نے احتیاط سے ڈالنے ہیں اس طرح یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے فلیم آپ نے لو سے میڈیم رکھنے اور اس طرح آپ نے گھما گھما کے ان کو فرائی کرنے زیادہ چمچ نہیں چلانا اور ان کا ٹائم ہارڈلی پانچ سے سات منٹ ہے کیونکہ آلو بھی وائل ہیں مٹر بھی وائل ہیں اور کوئی بھی ان میں چیز کچھی نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست کلر آیا ہے بلکل لگ رہا ہے کہ جیسے یہ چکن کے سیخ کباب ہیں یا بیف کے بہت ہی دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں تو کیا ہی بات ہے اسی طرح ہم سارے کباب فرائی کر لیں گے اور میں اب ان کو نکالتی ہوں پلیٹ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے ماشاءاللہ زبردست کباب ریڈی ہیں ویورز کباب کی میں نے کافی ورائیٹی آپ کو دیئے ہیں اور ان میں سے یہ ایک نیو ریسیپی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ نے فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے کہ آپ کے ویجیٹیبل سیخ کباب کیسے بنے ویورز کباب ہم نے ڈش آؤٹ کر دیئے ہیں کیچپ کے ساتھ یا گرین چٹنی کے ساتھ آپ یہ کھائیں مزہ آ جائے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ